میں آپ کی بار کیبرٹ کا ڈسٹرٹ جوڈیشری کا اور آپ سب کا اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے شکریہ اضاف کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں آج آن مدل کیا دوہزار تئیس اسلام آباد جوڈیشری کے لیے ایک خاص سال تھا اور رہے گا اس کی ایک وجہ جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دو پرمیسز شفٹ کیے گئے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی بڑی میں اور دوسرا ڈسٹرٹ جوڈیشری ایف ایٹ سے اس موجودہ جگہ پر شفٹنگ جب ڈسٹرٹ کورٹ کی گئی آگر سپٹیمبر 23 میں یہ بہت مسائل تھے بہت سارے مسائل تھے اور وہ گاہ بگاہ اس وقت کی کیابنٹ ڈسٹرٹ جج سائیبان آکے مجھے بتاتے رہے اور میں نے اور میرے جج سائیبان نے ہماری ایڈنسٹریٹیف ٹیم نے اس کو جیسے جتنا کر سکتے تھے کیا اور وہ عمل آج بھی جاری ہے مسائل ختم نہیں ہوئے ایشیوز ابھی ختم نہیں ہوئے ابھی ہیں اور رہیں گے یہ ایک آرگینک پروسس ہے یہ ڈانمیک ہے یہ چلتا رہے گا یہ کہہ دینا کہ جیسے تمام آج اناؤگریشنز کرنی ہیں اور ہر چیز مکمل ہوگی ہے اس کا جواب ہے نہیں نوٹ لائک نوٹ لائک دا ہم نے دوہزار تریس آگست سے لے کے جو آج تک کا سفر کیا ہے اس میں بہت سالی فسیلٹیز لیٹگرنز کے لیے لائیرز کے لیے جیوڈیشری کے لیے پروائیڈ کی ہیں اور اب اور بھی کریں گے جیسے جیسے اس کی نشاندہ ہی ہوتی جائے گی اس ساری چیزیں شہدی رہیں گی آج بینک کی اناؤگریشن ہوئی آج ڈسپنسری کی ہوئی مساجد کی ہوئی شجرکاری ہوئی that is all very well یہ ایک نیچرل بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے but ایک قدم جو آج ہم نے اٹھایا ہے خاص طور پہ I take pride on behalf of my team my administration and خاص طور پہ ہمارے پاس جو آئیٹی وزرٹ اور جینیس ہے عمر اس کا ہم نے automation کی طرف قدم بڑھایا ہے not to say کہ وہ پہلے نہیں تھا پہلے بھی تھا ہم نے بہت ساری چیزیں achieve کر رہے تھے کچیری جب perfect میں تھی اس وقت بھی ادھر جب آئے خاص طور پہ اور آج تو it's a landmark اس میں جو چیزیں ہم نے کی ہیں میں بھی highlight کرتا ہوں اور جو ہم نے کرنے جا رہے ہیں وہ بھی میں highlight کرتا ہوں لیکن ایک چیز ذہن میں رکھئے کہ تمام اور professions کی طرح ہمارا profession بھی بدل رہا ہے change ہو رہا ہے technology آ رہی ہے اور اس نے آگے آنا ہے artificial intelligence کا زمانہ ہے ہمیں اپنے آپ کو equip کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ acquaint کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے دنیا سا اور جو کچھ ہوا ہے ابھی تک اور جو آج inauguration ہوئی ہے کچھ چیزوں کی it's just a step یہ کوئی end achievement نہیں ہے ابھی آگے اور بہت کچھ ہونا ہے so سب سے پہلی request آپ سب سے یہ ہوگی young lawyers profession میں senior ہیں ان سے سب سے کہ technology میں اپنے آپ کو acquaint کریں اپنے آپ کو master کریں اس کے بغیر اگر نہیں کریں گے تو بہت تیچھے رہ جائیں گے دنیا سے یہ ہم سب کے لئے ضروری ہے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کا دیتا ہے جو کہ یہ بہت پہلے ہو گئی تھی میں نے اپنے profession کا آغاز انیس سترانوے 1993 سپٹیمبر اکٹوبر میں کیا اس وقت research method annual law digest تھا AIR manual تھا اگر آپ نے انڈیا سائٹ سے judgments دیکھنی ہے انگلینڈ سائٹ سے دیکھنی ہے تو all انگلینڈ reports یا halisbury's laws کو دیکھنا ہے آج research mode research method بلکل بدل گئے ہیں ہم ایک proposition پہ ALT قرآن ایک کھول کے بیٹھ جاتے تھے اور backwards چلنا شروع ہوتے تھے ایک proposition پہ ڈیٹ دو دو گھنٹے لگ جاتے تھے لیکن آج وہ بدل گیا ہے سارا research methods change ہو گئے ہیں all the judgments all the law is just a click away you just feed in and the relevant law will come out یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم کو کرنا یہ بہت چھوٹی سی ایک چیز ہے لیکن بعض لوگ آج بھی نہیں وہ کر پا رہے ہیں تو میری تمام members سے senior ہو young ہو یہ request ہے کہ اپنے آپ کو technology سیوی کریں ورنہ پیچھے رہ جائیں گے دنیا آگے نکل جائے ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہ جائیں گے اور پیچھے رہیں آج کچھ چیزوں کا افتداء کیا گیا automation کے حوالے سے اور کچھ projects آگے جو pipeline میں ہیں میں ان کا بس ذکر کروں گا ایک جس چیز کا facility میں افتداء اب notices would be sent through emails and SMS اب ہمارے وقت میں یہ نہیں تھا notices کی تعمیل ایک پرانے طریقے سے ہوا کرتی تھی lawyers کی جو list یں آتی تھی جو پرانے ہیں 80s کی دہائی میں جنہوں نے وقالے شروع کی ہے خاص طرح پر ہائی کوٹ سپریم کوٹ میں ان کی سیکل سٹائل بول لسٹیں آئی ہوتی تھی اس میں سے آپ نے اپنا case جھوننا شروع کرتے تھے اب بدل کی ایسا ہے سمن کی طالب تعمیل notice کی تعمیل کے لیے وہی آپ کا پیادہ رائیڈر جاتا تھا کرا کے آتا تھا ہوئی تعمیل نہ ہوئی رپورٹ سچی جو بھی آگئے with انٹیمیشن کل ان کو آئی ہے کہ آج evidence کے لیے cases اس court میں لگے ہیں now that's a huge praise lawyers کو sms کے through litigant کو sms email کے through یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا case کل کس عدالت میں کس stage کے لیے ہے یہ this is a landmark achievement and I don't know میں یہ credit لے سکتا آج بھی inauguration کی اور demonstration میں دیکھا کا kiosk machine information machine جس میں آپ اپنے case کی details ڈالیں آپ کو proceedings میں پتا چل جائے گا وہ کس stage میں کس عدالت میں کہا ہے اور کیسے ہے یہ ایک عام litigant کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ ایک عام آدمی پہلے وقت میں وہ سمن اور نوٹس لیے ہاتھ میں آتا تھا اور پتا کرتا رہتا تھا کہ میرا کس عدالت میں میں نے نقل لینی ہے پلینٹ کی اور دوسری چیزوں کی اس کے لیے یہ نہیں ہے اب وہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ ویسٹ کے اندر لیکن ہم نے اسلام آباد میں ہم نے اس کو شروع کیا ہوں آن لائن کوٹ پروسیڈنگز وہ بھی چل رہی ہیں جو انڈر ٹرائل پریزنر ہیں اور دوسرے پریزنر ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن جو روزانہ ہوتی تھی فرم اڈیالا ٹو ہم نے وہاں سے شروع کیا تھا لیکن ابھی we have progressed ہم اب آگے چلے گئے ہیں اور ٹرائلز on the ویڈیو لنکس اب آر اپ ریالیٹی again that is an achievement that is something remarkable virtual hearing and copy management system virtual hearing ویڈیو لنکس through اور copy management system کہ آپ نے application of certified copy ہے اس track کرنا ہے کدھر ہے وہ online سارا کچھ available ہوگا اور ہو رہا ہے ایک چیز جو کہ high court bar اور district bar دونوں کی طرف سے بہت request تھی کہ bar کو اور high court کو اور courts کو integrate کیا جائے that process is also now taking place integration تمام members کا data would be available اور وہ ایک integration کہ through they will get enrolled تا کہ ان کو تمام messages اور information receive ہوتی جائیں اسی لیے آپ کو میں نے شروع پہ یہ کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور آگے اور ہونے ہیں سو آپ کو اپنے آپ کو ان چیزوں سے ایکوئیٹ کرنا ہے وردہ نہیں کریں گے جو کہ کوئی بھی نہیں چاہے گا اسی طریقے سے management information system details about the case proceeding pleading evidence that all is available now online ایک جو چیزیں ابھی pipeline نہیں ہے اور نیر فیوچر میں انشاءاللہ will be there is notice tracking system جو notices summons court issue کرتی ہیں how to track it down that would be available اسی طریقے سے district judiciary اور police کی integration وہ بھی اس عمل کا حصہ ہے اور finally جو سب سے ضروری ہے اور جو ہمیں کرنا چاہیے ہم آئی پورٹ میں بھی اس کو کرنے کے لئے کرے ہیں اور یہاں پہ بھی اگر ہو رہے ای فائل ای we have to go paper free we have to record is on the system اور آپ کو اس کی فیزیکل ضرورت نہیں ہے یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو automation اور digitization میں ہم نے achieve کی ہیں اور ہمارا target ہے کہ ہم کریں اور آگے اور بھی کریں گے دو تین issues جو کہ کافی تھے عرصے سے pending district judiciary کے حوالے سے جو شاید members of the bar کو directly hit نہ کرتے ہوں but yes I think they did was the issue of promotion of district judiciary وہ الحمدلللہ اللہ is kind اور میرے ساں کی معاملت سے we started that process اس میں ہم نے additional district سے district judiciary کی promotion and senior civil سے additional judiciary کی we have accomplished it and the next phase is on ایک اور issue جو کہ again district judiciary کے حوالے سے which has been pending for a while وہ have appointment of new judges جس میں آپ members of the bar I'm sure would be interested okay that process also has been initiated ہم کیونکہ یہ federal public service commission کے ساتھ ہونا ہے so we are interacting with them to ensure کہ یہ ہم جلد سے جلد اور تھوڑے عرصے میں کر سکھیں کیونکہ ان کی queue اور timeline بہت لمبی ہے so rest ashore کہ appointment of new civil judges additional district and session judges that process is also under consideration and is underway اور آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جو interested ہوں گے and would be the future judiciary ایک پہلی آپ کی cabinet کی طرف سے بھی اور موجودہ cabinet طرف سے ایک request آئی ابھی president sikri صاحب نے اس کا ذکر کیا that is about the library بالکل library ہونی چاہئیے اور ایک جگہ propose کی گئی جس کی میں technical analysis کرائی کو ضروری ہے کہ انجنری کے حوالے سے وہاں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ نہیں اور ریپورٹ پوزیٹی آئی ہے سو آج 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 سیکیری ساہب گですか آج آج training programs for the young lawyers یہ بہت اچھا ایک effort ہے بہت اچھا قدل ہے اس کی ایک خاص وجہ جو آج مین سپیچ میں اپنا زکر کرتا ہوں آج بھی کرتا اس کی ضرورت ہے ان training programs کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو institution آف چیمبر تھا جہاں پہ ینگ سٹرز کو گائیڈنس دی جاتے تھی وہ انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا ہے ہم اب جو آج آر سٹنگ ان دی ہلم آفیرز جو کہ ہم ہیں ہماری فینک شیچر جنریشن ینگ لوئرز ہمیں شاید معاف نہ کریں اگر ہم نے ان کی گرومنگ کے لیے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ نہ کیا so i appreciate effort taken by the barn and i rest assured on my behalf and behalf of my colleagues that our training programs رکھیں اور ہم سارے آ کے اس میں we will give lectures and we will do the most we can for grooming of young lawyers ایک چیز اور کہی گئی ینگ لوئرز کے حوالے سے which is a fact as well کہ ینگ لوئر جب آتا ہے بہت ساری چیزوں کا درام نہیں ہوتا کہاں کھڑا ہونا ہے کیسے کوٹ کو ایڈریس کرنا ہے فائل کیسے پکڑنی ہے کیاری کیسے کرنی ہے یہ issues ہیں اور اس طرح کے training courses or interaction with judiciary perhaps will help young lawyers لیکن having said that وہ training courses ضروری ہیں اور ہیں میں آج خاص طور پہ young members of the bar کو specifically address the pages get them the only way to success or the road to success is in the hard work training guidance initial guidance وہ ضروری ہے برکل ہے لیکن please جو کتاب سے قانون سے رشتہ ہے اس کو نہ توڑیں وہ رشتہ اگر کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے اس کو دوبارہ قائم کریں ہم میں یعنی کی judiciary کی بات کرنا district judiciary high court supreme court young lawyers ہمارا profession سیف ایک وجہ سے ہے profession for a common man for a litigant for public ہم سب اسی ہی کی وجہ سے انہی کی مرونے پنت ہیں اس لیے ان کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہیں ہم اس کی دادرسی کے لیے بیٹھے ہیں سو ان کی دادرسی ہم نے کیسے کرنی ہے قانون کے مطابق قانون پتا ہوگا قانون سے شناسائے ہوگی تو ہی ہم ان کی مدد کر سکیں گے اور ان کو help کر سکیں گے سو یہ چیز خالی for lawyers نہیں ہے even for judiciary بھی ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے قانون کے مطابق کرنا ہے ہم نے بھی جو انصاف دینا ہے وہ قانون کے مطابق دینا ہے لارڈ ڈننگ کا بڑا مشہور ایک کوٹ ہے there is no such thing as justice there is always justice according to law ہم نے جو انصاف dispense کرنا ہے وہ قانون اور قائدے سے کرنا ہے ہر وقت ہر جگہ اپنے conscious کے حساب سے نہیں کرنا so as a judge میں ہوں شاید کوئی ہو میرا ساتھی ہو کوئی district judiciary ہو یا members of the bar ہم سب کے لیے قانون سے شناسہ ضروری ہے اور lawyers in particular چونکہ وہ کسی کا case plead کرنے آتے ہیں ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے court کو assist کرنا ہے انہوں نے آرگیو کرنا انہوں طریقے سے cause قانون کا اطلاق ہوتا ہے اور اس قانون کے ساتھ سے انہوں case بنتا ہے یا نہیں بنتا میری request ہے all members of the bars کہ please قانون litigant facts ان سب کو مد نظر رکھیں مارے بار کانسل کے جو courts ہیں ethics ہیں اس کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ نے اپنے litigant کو قانون کے مطابق قائد کر یہ responsibility ہم سب کی ہے کیونکہ main stakeholder public ہے آخر میں میں صرف اتنا کہنے چاہوں گا کہ اس طرح شروع میں میں نے کہا کہ جب ہم نے shifting کی بہت ساری problems آئیں اور آہستہ آہستہ ان کو ہم نے handle and tackle کیا یہ problems نہ ختم ہوئی ہیں نہ ہوں گے یہ جیسے جیسے problems آتی جائیں گی ہم نے مل کے ان کو resolve کرنا ہم جہاں جیسٹک judiciary میں سے ہوں ہائی court میں سے ہوں ہم بھی بار میں سے ہی ہیں ہمارا تعلق بھی بار میں سے ہم کوئی لہذا نہیں ہم سب بار میں سے آئے میں ہم بار کے problems کیوں نہیں solve کریں گے ہم حاضر ہیں ضرور کریں گے بینچ کی طرف سے کوئی ایسی ہے کہ وہ بار کے problems resolve نہیں کریں گی کیے ہیں problems resolve اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے دیر سویر ضرور ہو سکتی ہے مل کے کریں گے آخر میں میں پھر آپ سب کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے ہم کو invite دیا اتنی عزت دی بہت شکریہ thank you بہت شکریہ جنابے چیف جسٹس اور جنبے بوائرز کے بار اسوسییشن کے ہیں ان سب